تو چلیئے ناظرین بلا تاخیر اپنی گفتگو کا میں افتتاح کرتی ہوں اپنی گفتگو کو شروع کرتی ہوں معزز سامیات آج میری گفتگو جس بارے میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہائیت ہی بڑا جرم ہے وہ ایسا کام ہے کہ جیسے ہی کوئی بندہ اس کام کو کرتا ہے تو وہ قرضدار ہو جاتا ہے اور یہ قرض وہ چاہے نہ چاہے اسے ادا کرنا ہی پڑتا ہے اور وہ کرتا نہیں بلکہ ادا خود و خود ہو جاتا ہے تو آپ میں سے بہت لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس چیز کے بارے میں بتا رہی ہوں میں آپ لوگوں سے زنا کے متعلق اور اس کی برائیاں اور اس سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کیونکہ زنا ایک ایسا قرض ہے کہ کرنے والا اس کو ادا کرنا چاہے نہ چاہے وہ ادا خود و خود ہو جاتا ہے اور میں یہ بات اسی طرح نہیں کہہ رہی بلکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے حوالے سے کہتی ہوں کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دی جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانیوں کچھ ایسے بھی لوگ ہوا کرتے تھے جو اتنی بے باقی اور اتنی بے شرمی کے ساتھ پیارے آقا کے دربار میں اس طرح کی باتیں کیا کرتے لیکن یہاں یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ انسان کتنا بے باق اور کتنا بدتمیز تھا بلکہ یہاں یہ دیکھئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانیاں کس قدر تھیں کہ لوگ اس طرح کے سوالات بھی آ کر بلا ججک پوچھ دیا کرتے تھے جب اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں زنا کر سکوں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور غصے میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے حکم دیجئے کہ میں اس کا سر قلم کر دوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ٹھہرو اور پھر میرے آقا نے جو بات کہی وہ بڑی ہی پیاری بات کہی اور اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے میرے آقا نے اس سے کہا کہ اے نوجوان کیا تُو چاہتا ہے کہ تیری بیوی کے ساتھ زنا کیا جائے اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ پھر میرے آقا نے کہا کہ کیا تُو چاہتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ زنا کیا جائے اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میرے آقا نے کہا کیا تُو چاہتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ پھر میرے آقا نے کہا کیا تُو چاہتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ زنا کیا جائے اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں ہرگز ایسا نہیں چاہتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑے ہی پیار سے سمجھایا کہ اگر تو زنا کرتا ہے تو جس کے ساتھ بھی زنا کرے گا یا تو وہ کسی کی بیٹی ہوگی یا تو وہ کسی کی بیوی ہوگی یا تو وہ کسی کی بہن ہوگی یا تو وہ کسی کی ماں ہوگی تو اگر تو چاہتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ تیری بیٹی کے ساتھ تیری بیوی کے ساتھ تیری ماں کے ساتھ زنا کیا جائے تو پھر تو بھی جا اور جس سے جی چاہے اس سے زنا کر لے کیونکہ وہ بھی کسی نہ کسی کی بیٹی بہن ماں اور بیوی ہوگی اتنا کہنا تھا پھر سرکارید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سر سینے پہ ہاتھ مارا اور اللہ دبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس بندے کے دل میں اس گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے اور اٹھنے سے پہلے وہ شخص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ابھی بیٹھا ہی ہے وہاں سے گیا نہیں اور اس سے پہلے ہی اس کے دل میں اس زنا جیسی بیماری سے اس ملعون گناہ سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جو کہ میں اس کا ثبوت ایک اور طریقے سے آپ لوگوں کو دینا چاہتی ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ بھلایا نہیں جا سکتا نیکی پرانی نہیں ہو سکتی تم جو چاہے کرو تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی ہوگا ایک مرتبہ یہ حدیث ایک عالم نے ایک بادشاہ کے دربار میں بیان کی تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم زنا کرتے ہو تو تمہارے گھر والوں تمہاری بہن بیٹی ماں بیوی میں سے کسی کے ساتھ زنا کیا جائے گا تو یہ حدیث جب بادشاہ کے دربار میں عالم نے بیان کی تو اس بادشاہ نے کہا کہ عالم صاحب ذرا غور کر لیں کہ کیا یہ واقعی میں حدیث ہے یا پھر آپ نے اسے حدیث بنا دیا ہے کیونکہ اگر حدیث ہے تو یہ بات سچ ہوگی اور میں تو بادشاہ ہوں ہماری بیویاں تو محلوں میں رہا کرتی ہیں پردے میں رہا کرتی ہیں تو ان کے ساتھ ایسا کام ہو ہی نہیں سکتا تو وہ جو عالم صاحب تھے وہ صاحب فراست تھے اللہ والے تھے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی اور کہا یا اللہ تو اس شخص کو اس حدیث کی سچائی دکھا دے تو اس پر سچ جو ہے وہ ثابت کر دے اتنا ہی انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ بادشاہ کی بیٹی روتی ہوئی آئی تو بادشاہ گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ میری بیٹی تجھے کیا ہوا کس نے تجھے رولا دیا تو وہ بیٹی کہتی ہے کہ ابباجان میں مدرسے سے گھر آ رہی تھی راستے میں میرے ساتھ میری سہیلیاں اور سارے سپاہی بھی تھے لیکن اتنے میں ایک نوجوان آتا ہے اور میرے گال سے اپنے گال کو مس کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے اور اس کی اتنی حمد ہوتی ہے کہ وہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے آ کر میرے گال سے اپنے گال کو مس کرتا ہے اور چلا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں رو رہی ہوں تو بادشاہ اس بات کو سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر جاتے ہیں اور وہ بادشاہ بھی زارو قطار رونے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ صدقتہ یا رسول اللہ صدقتہ یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا یا رسول اللہ تو وہ عالم صاحب کہتے ہیں کہ ابھی تو تو کہہ رہا تھا کہ اگر یہ حدیث ہے تو آپ غور و فکر کر لیں کہ کیا یہ واقعی میں حدیث ہے تو ابھی تجھے کیا ہو گیا جو تُو نے خود بخود اس حدیث کی تصدیق کر دی تو وہ بادشاہ روتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی عورت پر بری نظر نہیں ڈالی لیکن جب میں نوجوان تھا تو اس وقت میں نے ایک نوجوان لڑکی کے گالوں سے اپنا گال مس کیا تھا اس کے گالوں سے اپنے گال کو ٹچ کیا تھا اور یہی ایک گناہ جو میں نے کیا تھا جو آج میری بیٹی کے ساتھ کر دیا گیا تو مجھے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ واقعی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اور واقعی تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا اور مجھ پر یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ زنا ایک کرز ہے اگر تم کسی کی بیٹی کے ساتھ کرو گے تو تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی کیا جائے گا اگر تم کسی کی بیوی کے ساتھ کرو گے تو تمہاری بیوی کے ساتھ بھی کیا جائے گا غرض کہ تم کسی بھی عورت کے ساتھ کرو گے تو تمہارے کاندان میں بھی تمہارے ماں بہن بیٹی کے ساتھ بھی وہ کام کیا جائے گا تو میری ماں بہنوں اور اسلام کے ماننے والوں اسلام کے چاہنے والوں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں میں آپ سبھی سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ اس بیماری سے اس عذاب سے اس گناہ سے جتنا ہو سکے ہم دور رہیں اور لوگوں کو دور رہنے کی تلقین بھی کریں اور صرف زنا کو جو زنا کام ہے وہ صرف بدن سے ہی نہیں کیا جاتا بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے زنا العینائنی نظر کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اس کا کیا مطلب نکلتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی مرد یا کوئی عورت کسی غیر محرم کو یا کسی غیر محرمہ کو اگر بری نظر کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اس دیکھنے کی وجہ سے بھی ان پر زنا کا گناہ جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے ان کو زنا کی سزا دی جائے گی مگر یہ کہ وہ توبہ کر لیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ قبول فرمالے ہاتھوں کا زنا چھونا ہے یعنی غلط ارادے سے چھونا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے یعنی غلط ارادے سے دیکھنا زبان کا زنا بولنا ہے یعنی غلط باتیں بولنا کانوں کا زنا سننا ہے یعنی غلط چیزیں سننا تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے ان تمام برائیوں سے اللہ محفوظ رکھے آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ